جنبی پنجاب میں پولیو نے خطرے کی گھنٹی بجا دی راجنپور سے نیا پولیو کیس رپورٹ پولیس سے متاثرہ بچے کی عمر چونتیس ماہ ہے بچے کا بیان بازو اور نشلہ دھڑ متاثر ہو چکا ہے نیشنل لیبارٹری نے پولیو کیس کی تصدیق کر دی ہے مارچ اپریل اور جون مہم موخر ہونے سے تین کروڑ بچے انصداد پولیو مہم سے محروم ہو گئے انچارڈ انصداد پولیو مہم کے مطابق مہم جولائز سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جنبی پنجاب میں پولیو نے خطرے کی گھنٹی بجا دی راجنپور سے نیا پولیو کیس رپورٹ ہو گیا پولیو سے متاثرہ بچے کے عمر چونتیس ماہ ہے بچے کا بائیں بازو اور نشلہ دھڑ متاثر ہوا ہے نیشنل لیبارٹری نے پولیو کیس کی تصدیق کر دی ہے جبکہ مارچ اپریل اور جون مہم موخر ہونے سے تین کروڑ بچے انصداد پولیو مہم سے محروم ہوئے ہیں انچارڈ انصداد پولیو مہم کے مطابق مہم جولائز سے شروع کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جنبی پنجاب میں پولیو وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے راجنفور سے نیا پولیو کیس ریپورٹ ہوا ہے جبکہ پولیو سے متاثرہ بچے کی عمر چونتیس ماہ بتائی گئی ہے بچے کا بائیں بازو اور نشلہ دھڑ بھی متاثر ہو چکا ہے نیشنل لیبارٹری نے پولیو کیس کی تصدیق کر دی ہے جبکہ مارچ اپریل اور جون مہم موخر ہونے سے تین کروڑ بچے انصداد پولیو مہم سے محروم ہوئے ہیں انچارڈ انصداد پولیو مہم کے مطابق مہم جولائے سے شروع کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب راجنفور سے نیا پولیو کیس ریپورٹ ہوا ہے جبکہ مارچ اپریل اور جون مہم موخر ہونے سے تین کروڑ بچے انصداد پولیو مہم سے محروم ہوئے ہیں انچارڈ انصداد پولیو مہم کے مطابق مہم جولائے سے شروع کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے پولیو سے متاثرہ بچے کی عمر چونتیس ماہ ہے جبکہ بچے کا بایاں بازو اور نشلہ دھڑ بھی متاثر ہو چکا ہے نیشنل لیبارٹری نے پولیو کیس کی تصدیق کر دی ہے مارچ اپریل اور جون مہم موخر ہونے سے تین کروڑ بچے انصداد پولیو مہم سے محروم ہوئے تھے انچارچ انصداد پولیو مہم کے مطابق مہم جولائے سے شروع کرنے کا فیصلہ اب کر لیا گیا ہے جنوبی پنجاب میں پولیو نے خطرے کی ایک بار پھر سے گھنٹی بچا دی ہے راجنپور سے نیا پولیو کیس رپورٹ ہوا بچے کا بیاں بازو اور نشلہ دھڑ متاثر ہو چکا ہے نیشنل لیبارٹری نے پولیو کیس کی تصدیق کر دی ہے مارچ اپریل اور جون مہم موخر ہونے سے تین کروڑ بچے انصداد پولیو مہم سے محروم ہو گئے انچارچ انصداد پولیو مہم کے مطابق مہم جولائے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب میں پولیو نے خطرے کی گھنٹی بچا دی راجنپور سے نیا پولیو کیس رپورٹ ہو گیا پولیو سے متاثرہ بچے کے عمر چونتیس ماہ ہے بچے کا بائیں بازو اور نشلہ دھڑ متاثر ہوا ہے نیشنل لیبارٹری نے پولیو کیس کی تصدیق کر دی ہے جبکہ مارچ اپریل اور جون موہم موخر ہونے سے تین کروڑ بچے انصداد پولیو مہم سے محروم ہوئے ہیں انشارج انصداد پولیو مہم کے مطابق مہم جولائز سے شروع کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جنوبی پنجاب میں پولیو وائرس نے خطرے کی گھنٹی بچا دی ہے راجنپور سے نیا پولیو کیس رپورٹ ہوا ہے جبکہ پولیو سے متاثرہ بچے کی عمر چونتیس ماہ بتائی گئی ہے بچے کا بائیں بازو اور نشلہ دھڑ بھی متاثر ہو چکا ہے نیشنل لیبارٹری نے پولیو کیس کی تصدیق کر دی ہے جبکہ مارچ اپریل اور جون مہم موقع ہونے سے تین کروڑ بچے انصداد پولیو مہم سے محروم ہوئے ہیں انشارج انصداد پولیو مہم کے مطابق مہم جولائز سے شروع کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب راجنپور سے نیا پولیو کیس رپورٹ ہوا ہے جبکہ مارچ اپریل اور جون مہم موقع ہونے سے تین کروڑ بچے انصداد پولیو مہم سے محروم ہوئے ہیں انچارج انصداد پولیو مہم کے مطابق مہم جولائے سے شروع کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے پولیو سے متاثرہ بچے کی عمر چونتیس ماہ ہے جبکہ بچے کا بایاں بازو اور نسلہ دھر بھی متاثر ہو چکا ہے نیشنل لیبارٹری نے پولیو کیس کی تصدیق کر دی ہے مارچ اپریل اور جون مہم موخر ہونے سے تین کروڑ بچے انصداد پولیو مہم سے محروم ہوئے تھے انچارج انصداد پولیو مہم کے مطابق مہم جولائے سے شروع کرنے کا فیصلہ اب کر لیا گیا ہے جنوبی پنجاب میں پولیو نے خطرے کی ایک بار پھر سے گھنٹی بچا دی ہے راجنپور سے نیا پولیو کیس رپورٹ ہوا ہے